دوستو نمسکار سواغت آپ ثبی کا غزب سماچار میں دوستو آپ کو دبیہ اگروال پسند ہے یا فیرن نیہا بھسین آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر اپنی رائے ضرور دیں جی ہم آپ کو بتا دیں کہ لائف فیڈ میں دیکھنے کو ملا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں بڑی بحث ہوئی ہے اور اس بڑی بحث کا قارن بنی ہے موس جٹانا اور نیہا بھسین کی دشمنی جی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں نیہا بھسین کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے اور موس کے بیچ میں جو دوریاں تھی جو فائٹ تھی اس کی بجے موس جٹانا کی بتتمیجی تھی کیونکہ وہ جو ہے ایک گھنٹے پہلے آ کر میرے سے اچھے سے بات کرتی تھی لیکن اگلے ہی گھنٹے وہ جو ہے میرے ساتھ بتتمیجی کرتی تھی اور میرے سے بے تمیج سے بات کرتی تھی جی ہاں اسی پر یہاں نشاند بھٹ اور دبیہ اگروال دونوں نیہا کو غلط ٹھیرانے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیہا کی گلتیاں بتا رہے ہیں جی اب وہ یہاں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صرف موس کی گلتی نہیں تھی اس میں آپ کی بھی اتنی ہی گلتی تھی بلکہ آپ کی زیادہ گلتی ہوا کرتی تھی دراصل یہاں بھانڈے والے میٹر کو اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں موس جٹانا نے نیہا سے کہا تھا کہ آپ نے یہ بھانڈے ساف کریں اس پر یہاں نیہا کا ایک اگریسیو روپ دیکھنے کو ملا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں نہیں کریں تو کیا کر لی گی اس کے بعد یہاں موس جٹانا بھی کافی گصے میں دیکھنے کو ملی تھی اسی پر یہاں دبی آگروال اور نشاند بھٹ دونوں کہہ رہے ہیں کہ وہاں آپ بھی اتنی ہی گلت تھی کیونکہ یہاں آپ سے موس جٹانا نے آرام سے بات کری تھی لیکن جو آپ کا ٹون تھا وہ جو ہے کافی ہائی تھا اس کے بعد ہی موس نے آپ کے لیے وہ شبد کہے تھے جو اسے نہیں کہنے چاہیے تھے تو اس طریقے سے یہاں کہیں نہ کہیں ان تینوں کے بیچ میں یہ بحث ہوئی ہے جہاں نشاند اور دبیہ موس جٹانا کی سائیڈ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہی نشاند نیہا بسین اپنے آپ کو صحیح بتانے کی کوشش کر رہی ہیں دوستو اس پر آپ کو کون صحیح اور کون غلط لگ رہا ہے آپ اپنے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر اپنی رائے ضرور دیں ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو پلکل بھی نہ بھولیں